اسلام علیکم ڈیر فرینڈز ایون جوب انفرمیشن پر آپ کو بلکم کرتا ہوں ایک بہت ہی زبردہ جوب اناؤسمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں منسٹری آف ڈیفنس یعنی کہ وزارت دفاع کی طرف سے اناؤسکی کے بہترین پوسٹس کی جی بلکل ڈیر فرینڈس 31 مختلف کٹیگریز میں بہترین پوسٹ اناؤسکی کی ہیں جس میں بیسک بیسکیل ایک سے لے کر بیسک بیسکیل 17 تک کی پوسٹ ہیں اور جو اس میں سیویلین سٹاف کی پوسٹ بھی انوالوڈ ہیں یعنی کہ آف سٹاف کے ساتھ ساتھ سیویلین سٹاف کے پوسٹ بھی اپ ڈیٹ کی گئی ہیں بہترین کیٹر میں پوسٹ ناؤس کی گئی ہیں آل آور کنٹری میل اینڈ فی میل اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ آزاد جمہو کشمیر سندھ بلوچستان پنجاب اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے بھی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ جتنا بھی ایجوکیٹڈ طبقہ ہے وہ تمام لوگ ان کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ان کی مکمل معلومات آپ کو دوں گا اپلائی کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور کچھ اہم پوائنٹس بھی ہیں اس ایڈورٹائزمنٹ کے حوالے سے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہیں تاکہ آپ اپلائی کرتے ہوئے کوئی مسٹیک نہ کر جائیں تو تمام طرح معلومات کے لئے ویڈیو کو مکمل دیکھے گا ویڈیو کو بالکل بھی سکیپ مت کیجئے گا ایون جوبز انفرمیشن بننا ہے یا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولے گا اور ساتھ میں بیل لیکن پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی جوب اپڈیٹ کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تیئر فینڈ اس وقت ہم موجود ہیں منسٹری آف ڈیفنس یعنی کہ وزارت دفاع کے افیشل ویب پیج پر یہاں پر آپ کو اپلیکیشن فارم بھی مل جائے گا اور اس کے بعد آپ کو ایڈوٹائزمنٹ بھی یہاں پر اویلیبل ہوگی اس ویب پیج کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے جیسے ہی آپ ڈسکرپشن موجود لنک پر اپلائی آپ یہاں سے فل کر سکتے ہیں گھوڈ نیوز یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی ہارڈ کا بھی ڈاکومنٹ سبمیشن نہیں کرنی جو کہ تھوڑا سا ٹاف پروسس ہوتا ہے آن لین اپلائی ہوتی تو بندہ بیٹھ کے آن لین اپلائی کر سکتا ہے اور یقین سے کہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے اپنے موبائل پر اپنے کمپیوٹر پر خود ہی گھر بیٹھ کر رہا آپ آن لین اپلائی کر پائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے ایڈوٹائزمنٹ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے ایڈوٹائزمنٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے ایڈوٹائزمنٹ کے سیکشن میں کلک کریں گے جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے پاس ایڈوٹائزمنٹ اوپن ہو جائے گی اب یہاں پر ایک question ہے کہ آپ کے پاس clear advertisement open نہیں ہوئی تو آپ clear format میں زہر ایڈوٹائزمنٹ ضروری ہے آپ کو اس طرح سے کیسے پتہ چلے کہ information related to jobs کیا ہے تو یا terms and condition کیا ہے تو اس کا ایک آسان سا حل ہے آپ نے سب سے اوپر آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے click here to download advertisement تو یہاں پر آپ نے click کر دینا ہے جیسی آپ click کریں گے تو آپ کو بس یہاں سے advertisement download ہو جائے گی PDF format میں advertisement آپ کو بس download ہو جائے گی اور اس کے تمام تر points کو آپ نے read کر لینا ہے clearly تاکہ کوئی بھی confusion باقی نہ رہا ہے جیسے کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ clear advertisement آپ کو بس download ہو جائے گی اور 31 مختلف categories بھی آپ کو یہاں پر show ہو جائیں گی جن جن میں post announce کی گئی ہیں age limit most seats کے لیے 18 سے 30 سال ہے لیکن کچھ seats کے لیے 18 سے 20 سے 33 سال بھی ہے تو ملک بھر سے male and female candidate apply کر سکتے ہیں quota دیا گیا ہے تمام صوبہ جات کو آپ نے ایک ضروری کام کرنا ہے کہ ہر vacancy کے سامنے آپ نے صوبے کا نام دیکھنا ہے اگر آپ کے صوبہ کا quota دیا گیا ہے mention ہے آپ کے صوبے کا نام تو آپ نے ضرور apply کرنا ہے چاہے آپ اس صوبہ کے کسی بھی زلہ سے بگاؤں کرتے ہوں اور یہ insure کریں گے کہ آپ کی eligibility criteria آپ میچ ہونا چاہیے اس job کے ساتھ جس کے لیے آپ apply کرنا چاہیں تو یہاں پر ایک ضروری point میں آپ کو بتا دوں کہ civilian staff کی پوسٹیں بھی موجود ہیں اور اردو میں ان کے لیے instructions دی گئی ہیں اگر آپ کی eligibility criteria میچ ہوتا ہے تو ضرور apply کریں گے یہاں پر mention ہے کہ جو civilian staff ہے basic base scale 23rd سے ان کے اساموں کے لیے عمومی طور پر تو local یعنی کہ راولپنڈی اسلامباد سے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی لیکن all over country اور آزاز جمہوں کشمیر لوگ apply کر سکتے ہیں جو بھی willingly ان کے لیے apply کرنا چاہیں اور number of vacancies بھی یہاں پر available ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہر post کی سامنے اس کی تعداد بھی لکھی گئی ہے اور apply کس طرح سے کرنا ہے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے online apply کرنا ہے کچھ important notes ہیں وہ آپ نے read کر لینا ہے جنرلی ہیں اور apply کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے آپ نے hard copy document submission نہیں کرنی آپ نے fee submission ضرور کرنی ہے fee submission آپ نے بدریہ جائز کیش ایزی پیسہ یا HBL ایپ یا کسی بھی دوسرے بینک کے ایپ سے کر دینی ہے آپ نے online apply کرنی ہے اور جب آپ کی fee submit ہو جائے ministry of defense کے account میں تو آپ نے اس کا شارٹ لے کر اس شارٹ کو بھی آپ نے upload کرنا ہے جب آپ apply کر رہے ہوں online apply کرتے ہوئے ایک ضروری بات ہر ایک بندہ دو اسامیوں کے لیے apply کر سکتے ہیں لیکن اپنے set کی set بنائے گا ہے serial number کے آپ یہاں پر دیکھ لیں serial number 2 18 19 ان کا ایک set ہے 17 جو serial number 1 ہے وہ صرف اپنے serial پر apply کر سکتا ہے اس طرح دوسرا set ہے 6 7 16 اس کے بعد تیسرے set ہے 11 13 14 اور اس کے بعد 14 سیٹ ہے 12 17 18 اور 21 یہ جو serial ہیں ان کے group بنائے گئے ہیں یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے serial number یہاں پر جو 2 ہے how to apply کے section میں یہاں پر آپ اس کو read کر لیجے گا اپنے set کی جو بھی آپ کے serial کا group ہے اس کی آپ نے کوئی سے بھی دو اسامیوں کے لیے آپ apply کر سکتے ہیں اور ہر اسامی کے لیے آپ کو الہدہ الہدہ fee submit کرنی پڑے گی اور scale wise fee submission کا بھی یہاں پر mention basic basic 7 سے 16 تک کے لیے ساڑھے آٹھ سو fee ہے اور پانچ سو روپیا فیس ہے basic basic 1 سے 6 تک یعنی civilian staff کے لیے پانچ سو روپیا فیس ہے اور اپنی apply کرنی ہے جب آپ online fee submit کریں گے تو آپ نے اس کا شارٹ ضرور لینا ہے تاکہ آپ اس کو upload کر سکیں وہ ضروری ہے اور last date اس کے نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے پانچ سپتمبر 2022 منڈے اس کی last date ہے online apply کرنے کی کوشش کریں کہ first of all اس کو apply کرنے free submit بھی کرنے تاکہ بعد میں کوئی error نہ آئے اس طرح سے آپ easily advertisement بھی download کر سکیں گے اب آپ کو online apply کا طریقہ کار بتاتا ہوں کہ online apply کس طرح سے کرنا ہے یاد رکھے گا اگر آپ online apply کریں گے جو نیچے آپ کو option نظر آ رہا ہے یہاں پر online اپلیکشن فارم کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر error آ جاتا ہے آپ نے یہاں پر apply نہیں کرنا apply کرنے کے لیے آپ نے سب سے اوپر آ جانا ہے یہاں پر online application فارم ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے اگر آپ بذریہ mobile apply کر رہے ہوں تو آپ نے اس کو desktop اوپر لکھے آنا ہے آپ بذریہ computer easily apply کر سکتے ہیں mobile کی ذریعہ بھی easily apply کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنا cnac number پر لکھنا ہے sign up کرنے کے لیے password generate کریں گے کوئی بھی password آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اپنا mobile number لکھیں گے اور اس کے بعد آپ اپنا sign up کر لیں گے اگر کبھی آپ نے apply کیا تھا ان پوسٹ کے لیے تو آپ sign in کریں گے password اگر بھول گیا ہے یا غلط ہے تو آپ کا recover ہو جائے گا یہاں پر sign up کرنے کے بعد آپ دوبارہ سے sign in کریں گے sign in کرنے کے بعد اپنی تمام detail آپ یہاں پر put کریں گے fee جو submission کی آپ کے short ہوگی وہ بھی آپ نے post کرنی ہے اور اس طرح سے آپ اپنی تمام طرح information send کر دیں گے اور ایک mandatory چیز ہے کہ آپ نے اس website کا visit کرتے رہنا یہاں پر بھی mention ہے کہ اگر آپ apply کریں گے تو آپ اس کو visit کرتے رہیں گے further information جو بھی ہوگی اس jobs کے علاوہ سے یعنی کے short listed candidate list یا جو بھی information further وہ یہاں پر upload کر دی جائے گی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگیے ویڈیو کو like اور share ضرور کر دیجئے گا ساتھ میں چانو کو سبسکریب کرنا بیل کو بیمات بولیگ